امزو باللہ من شکمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلام علیہ وآلہ علی محمد آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ایک بہن کا قصہ سنانے والے ہوں اور یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اس کے بعد ان کی لائف میں کیا کیا چینجز آئے اور پھر جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اس کے بعد کیا پرابلمز آئیں تو اب یہاں سے کانٹینیو کرتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کی جنرنی جب میری شروع ہوئی تو میں نے ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا میں نے ایک عورت کا واقعہ سنا تھا جو صبح بھی درود پاک پڑھتی ہیں ایک ہزار اور شام کو بھی کوشش تو میری بھی یہی تھی کہ میں دو ہزار مرتبہ درود ابراہیمی بلکل اسی طرح پڑھتی لیکن میرے مصروفیات کی وجہ سے میں اتنا پڑھ نہیں پائی اس کی وجہ سے میں نے اکتفاہ کیا ایک ہزار ہی پڑھنے پر اب وہ کہتی ہیں میں نے ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور میری کمر میں بہت شدید مسئلہ رہتا تھا میرا وہ مسئلہ ختم ہو گیا پھر وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی میرا اس طرح ختم ہوتا تھا کہ میں صبح سے لے کے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتی تھی اور رات تک میرا ہزار ختم ہوتا تھا اور کبھی میں ایک ہزار مرتبہ ختم کرتی تھی اس طرح کرتے کرتے سارا دن سو ہزار دو دو سو کرتے کرتے رات تک شام تک میرا ایک ہزار کمپلیٹ ہوا ہوتا تھا کہتے ہیں جب بھی میرا ایک ہزار درود پاک کمپلیٹ ہو جاتا تھا تو میں اپنے اندر ایکسٹرا سکون محسوس کرتی تھی اب وہ کہتی ہے کہ کچھ ہی ٹائم بعد ایسا ہوا کہ میرا درود پاک پڑھنے میں کمی آنا شروع ہوگی اور یہ جو کمی آئی میرے درود پاک پڑھنے میں وہ کچھ اس طرح تھی کہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے وے مجھے تقریباً ایک مہینے سے اوپر ہو گیا اب وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں بڑی پریشان کرنے لگ گئیں کیونکہ میں روز پڑھتا رہی درود ابراہیم ہی لیکن ایک ہزار نہیں پڑھ پا رہی تھی جس کی وجہ سے میری لائف میں ایسے ہونے لگ گیا کہ جو جو برکتیں میں نے پہلے دے اس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو لوگ بھی درود ابراہیم پڑھتے ہیں ان سب لوگوں کو سب سے پہلے چینجز ملتے ہیں وہ اپنے نیچر میں ملتے ہیں ان کا غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے ان میں استقامت آنے لگ جاتی ہے درود ابراہیم ہی وہ کہتی ہیں یہ چیزیں میں نے نوٹ کیا ہستہ ہستہ کم ہونا شروع ہو گئیں اور سب سے بڑی چیز وہ کہتی ہیں جو ان کا مین ایکسپیرینس جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا لگے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ درود پاک کی برکت سے ہو رہا ہے لوگوں کو گلوریفائی کرنا بند کر دیجئے کوئی انسان تب ہی آپ کے ساتھ اچھا ہے تب تک اللہ چاہے اور درود ابراہیم وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ کی لائف میں لوگوں کو آپ کے ساتھ اچھا رکھتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا اور ان کے ساتھ میرے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے اتنے اس طرح آکے تھے کہ انہوں نے میری زندگی بہت خراب کی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی پریشان تھی اس سارے سینریو میں کہ میں نے اس پریشانی کے عالم میں جب درود ابراہیمی شروع کیا تو وہ لوگ میرے ساتھ اچھے ہو گئے اور میں یہ غلطی سمجھ بیٹھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں شاید کیونکہ یہ لوگ ساتھ اچھے ہو چکے ہیں ان لوگوں میں اچھا ہی آگئی ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب درود پاک میرا کم ہونا شروع ہوا تو میں نے ان لوگوں کے وہی واپس روئیے بدلتے دیکھے اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ تو ساری درود پاک کی برکت سے تھا سب پھر وہ کہتی ہیں کہ زندگی جب میری آسان ہو رہی تھی ہزار دفاع درود ابراہیمی پڑھنے سے وہ اب تھوڑی سی مجھے جب میرا ہزار نہیں کمپلیٹ ہو پاتا تھا وہ مجھے مشکل لگ رہی تھی تو کہتی ہیں کہ ان ساری باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اکثر اوقات درود ابراہیمی جب ہم چھوڑ دیتے ہیں پڑھتے پڑھتے تو ہم سوچتے ہیں درود ابراہیمی کی برکت تو نوڈ آؤٹ ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبار ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں ہونے والے تمام واقعات کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو گیا ہمیں اچھی جاب مل گی ہماری زندگی میں سکون ہے یہ ساری چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں دنیاوی چیزیں بھی ہیں اور لوگ شاید بہتر ہو گئے لیکن وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ سب درود پاک کی برکت ہے اور میں نے یوں سمجھے جیسے جب میرے پر اس طرح درود ابراہیمی پڑھ لیتی ایک ہزار مرتبہ تو ایسے جیسے میرے پر کوئی رحمت کی چادر تھی اور جیسے ہی میں نے اس کو چھوڑا اور کم ہو گیا میرا تو کہتی ہیں میں نے نوٹ کیا کہ ہر چیز میرے سے میری قراب ہونا شروع ہو گئی تو وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی میرے لیے اس میں عظم کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کو جس دن میں نہیں پڑتی اس دن میری زندگی کا ہر کام الٹا ہوتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے میرے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں مجھے نیگٹیف خیال بہت آتے ہیں سب سے پڑی چیز یہ ہوتی تھی کہ مجھے نیگٹیف خیال بہت آتے تھے جب میں کام کر رہی ہوتی تھی یا کوئی بھی ایسا کام جس میں میں مصروف ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں درود پاک پڑھو لیکن میں نہیں پڑھ پاتی تھی کبھی تو میں نے نوٹ کیا کہ مجھے نیگٹیف خیالات بہت آ رہے ہیں اور ایسے خیالات آ رہے ہیں جن کا کوئی سرمو پیر بھی نہیں تھا لیکن وہ مجھے کبھی بار ہوتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی کہ ہم لوگ کوئی بات نہیں ہوتی لیکن اوور تینک کر جاتے ہیں ایکسٹرا سوچ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو مسئلہ نہیں بھی ہوتا وہ کریئٹ ہو جاتا ہے تو بلکل وہ کہتی ہیں ایسا ہی میرے ساتھ تھا کہ میں نہ اوور تینک کرتی تھی کہ میرا تمیک اپنے آپ کو اکثر اوقات میرا دل کہتا تھا کہ بس کر دو نہ سوچو یہ سب کچھ اور وہ کہتی ہیں کہ جب بھی ان کا درود ابراہیمی کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے ایک ہزار مرتبہ اور ان کی نیچر میں چینجز آ رہے ہوتے اپنے آس پاس معاملات ہلٹ سیدھے ہوتے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہاں پہ پرابلم میرے درود ابراہیمی نہ پڑھنے کی وجہ سے اور پھر وہ سو کانٹینیو کرتی ہیں ان تینکس گو آن این آن تو یہاں میں آپ لوگ ساتھ بھی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ روز ضرود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں ایک ہزار مرتبہ اور آپ لوگوں کی روئیہ آپ کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں تو اس کو مس انڈسٹانڈ مت کریں ایک بطر میشہ یاد رکھیں اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھا ہے تو اس کی سب سے پہلی وجہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں کے جو ہے وہ حال جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے بہیورز ہمارے ساتھ چینج کرتے ہیں اس لئے پہلے لوگوں کا نہیں اللہ کا شکر دیا کریں اس کے بعد اس انسان کے بھی نوڈ آؤٹ کریں اس کی اچھائی کے لئے لیکن پہلے اللہ کا کریں کیونکہ اکثر رکعت ایسا ہوتا ہے کوئی انسان اچھا ہوتا ہے اکثر اچھائی کر دیتا ہے پر کوئی اور انسان آپ کو ملتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے یا عورت کہتی ہے کہ اس انسان نے مسنڈسٹینڈ کرنا بند کر دیجئے کیوں کیا ہوگا پھر کہ آپ کا روئیہ ویسے بن جائے گا اب یہاں ایک سب سے بڑی بات جو ایک اور انہوں نے ایکسپلین کی با کہتی ہیں کچھ لوگ جن کو میں نے ٹرسٹ نہیں کرنا تھا جب میں درودے پہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ جب اچھے ہو گئے تو میں نے ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا اور جب میں نے درودے براہیمی کو پڑھنا شروع کیا اور جب بیچ میں چھوٹ گیا میرا تو ان لوگوں کے روئیہ جب واپس پلٹے ویسے ہی جیسے وہ تھے تو میرے تو ٹرسٹ کو وہی سٹیس پہنچی میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے مل رہی تھی سب کر رہی تھی اور ان لوگوں نے وہی روئیہ میرے ساتھ اختیار کیا جو میں ٹرسٹ ہوننے والا تھا جس طرح لوگ میرے پیچھے پیٹ پیچھے میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتے تھے بلکل ویسے ہی وہ کہتی ہے میرے ساتھ ہونے لگ گیا تو وہ کہتی ہے کہ یہاں میں نے بات اندرسٹانڈ کی کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ غلط کرے اس کے بعد اس کو کچھ موقع دیں میرے اکورڈنگ میں اگر جو میں اپنی بات کروں ان عورت کی تو الگ بات ہے میں اگر اپنی بات کروں میں ایک انسان کو تین موقع دیں اگر وہ تین موقعوں کے اندر فیل ہو گیا تو پلیس ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بغض بھی نہ رکھیں ان کا برا بھی نہ چاہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی خیر کی دعا کریں اور اپنا آپ کو ڈسٹنس کر لیں یہ بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے اکورڈنگ خیر یہ بات تھی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتی آپ اگلے سے ملیں اچھا طریقہ سے لیکن ٹرسٹ مت کریں تو وہ کہتی ہیں جب میں نے یہ چیز ان کے ساتھ اچھی ہوگی اور درود ابراہیمی میرا کم ہوگیا میں نے نوٹ کیا ہوئے تو سارا درود ابراہیمی کی برکت تھی میں تو غلط سمجھ رہی تھی تو یہاں پہ ہمیں انڈرسٹانڈ ہوتا ہے کہ جب ہم درود ابراہیمی کو ون تھاؤزن ٹائمز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جب معاملات ہمارے ساتھ اچھے ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پر لوگوں کے معاملے میں تو ہم لوگوں پر واپس ویسا ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ غلطی پلیز مت کیجئے گا ان کا بیہیویر آپ کے ساتھ اچھا درود ابراہیمی کی وجہ سے ہی ہے تو پلیز ان باتوں کو انڈرسٹانڈ کریں اور اتنا اس میں گھل مل مت جائیں کہ آپ اپنے اپنے جو راز ہیں وہ ان لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کیونکہ یہ ایسے لوگ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہوتے ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جاتا ان کو دوسرا موقع نہیں دیا بلکہ دوسرا نہیں ہم چوتھا ہی کہیں گے میں نے تین موقع سوچے میں ان کو چوتھا موقع نہیں دیا جاتا اور اس لحاظ سے ان انسان سے ایک دوری اختیار کی جاتی ہے سمٹمز کیا ہوتا ہے لوگ اچھے نہیں اگر آپ کے ساتھ ہوتے نا تو ان کے ساتھ اللہ آپ کو دور کر دیتا ہے ان سے اور انشاءاللہ میں ایک ویڈیو میں اپنا واقعہ شیئر کروں گی نیکسٹ میں نے یہی سوچا ہے اور کیا ہوا میرے ساتھ کیا میری لائف نے ٹرن آیا سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کیا اور وہ سب میں آپ کو انشاءاللہ اللہ ایکسپلین کروں گی تو چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ